میں نے آج ایک اخباری بیان جاری کیا تھا جو تمام اخباروں میں شائع ہوا اور اس اخباری بیان میں میں نے یہ اپیل کی میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا میں نے کوئی حکم نہیں دیا میں نے کوئی تقبرانہ قسم کا بیان نہیں دیا میں نے ایک اپیل کی کہ پاکستانی مقبوضہ جمہور کشمیر کی جو سرکار ہے وہ لائن آف کنٹرول پر جو تجاتی راستے ہیں ان کو کھول دیں اور تاکہ ہم وہاں سے آٹا لے گیا ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر میں آٹے کی شدید قلت ہے آٹا مل نہیں رہا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب کا آٹے اور گہو کا کوٹا ڈبل کر دیا جائے گا تو وہ ڈبل کیسے کریں گے اس کا انہوں نے یہ علاج نکالا ہے کہ جو پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کی فلور ملوں میں جو گہو ہے جو ہمارے آٹے کے ڈیپو میں جو گہو تھا اسی طرح جو بلوچستان میں جو آٹا ہے اور گلگت بلتستان کا جو آٹا ہے وہ سارا اٹھا کے انہوں نے پنجاب کو دے دی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس تو کوئی آٹا ہے نہیں نہ وہ خرید رہے ہیں کہیں سے ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ لائن آف کنٹرول پہ تجارتی راستے کھول دیں جیسے پہلے کھولے ہوئے تھے جو بعد میں آپ لوگوں کی گس بینٹ کی وجہ سے انبیاء نے بند کر دی لیکن پچھلے سال پچیس فروری کو جو سیس فائر دوبارہ ہوئی ہے اس کو اب سال ہونے والا ہے اور کوئی ایسی گڑبر نہیں ہوئی وہاں پہ تو اب خاموشی ہے امن ہے قدر اس علاقے میں تو یہ تجارتی راستے کھول دیں تاکہ ہم وہاں سے آٹا خرید لیں تیس کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ آٹا دستیاب ہے وہاں تو اس کے جواب میں سابق وزیراعظم پاکستان مقبوضہ جمع کشمیر راجہ فاروق عیدر صاحب نے کانٹر سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میرا نام لیے بغیر لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو بارہ مولہ سے آٹے خریدنے کی یا آٹا لانے کی بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس قسم کا انسان ہے کہ ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں نکیال ظلے میں جو ہے وہ ایک شخص کی پرسوں سولہ جنوری کو اس کی شادت ہوئی ہے گوڑا آدمی اپنے پوتوں کے لیے گیا ہے بچوں کے لیے آٹا لینے کئی گھنٹے کھڑا رہا ہے آٹا نہیں ملا اور وہ ہارٹ اٹیک ہوا اس کو اور وہ مر گیا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں بلک رہے ہیں بچے اور یہ شخص کہتا ہے کہ ہم آٹا نہیں ہم بارہ مولا سے لیں گے بارہ مولا میں کون رہتے ہیں بھائی بارہ مولا میں ہمارے جیسے ہی لوگ رہتے ہیں ہماری ہی قوم کے لوگ رہتے ہیں کشمیری رہتے ہیں جموال رہتے ہیں آپ ہمیں اپنے ہی بھائیوں بہنوں سے آٹا خریدنے پر آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ایجنٹ ہیں یعنی کہ نکیال کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ راستے کھولو جو راولا کوٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں راستہ کھولو تجارتی اور جو مظفر آباد کے لوگ کہہ رہے ہیں راستہ کھولو یہ سب انڈیا ایجنٹ ہیں آپ جو ہے وہ پاک صاف اور دودھ کے دلے ہوئے ہیں ساتھیوں بات یہ ہے کہ یہ راجہ فاروق حیدر ہو تنویر علیہ السو یا بیرستر سلطان محمود ہو انہوں نے اپنے قبیلوں کے نام اپنے ساتھ لگایا ہوئے ہیں جیسے راجہ صاحب نے اپنا نام راجہ فاروق حیدر لگایا ہے لیکن ان کے اندر راجوں والی کوئی صفت ہے ہی نہیں سرے سے راجے تو باغی لوگ ہیں وہ تو انقلاب کرنے والے لوگ ہیں وہ اس قسم کے بھوٹ چاٹنے والے تھوڑی ہیں فوج کے اسی طرح سے یہ جو تنویر علیہ السوال ہے یہ اپنے آپ کو کہتا ہے سردار تنویر علیہ السوال یہ کہاں کا سردار ہے یہ سرداروں کے نام پر ایک بدنمادار ہے سردار تو وہ ہیں جو گھوڑے پر چڑھ کے تلوار لے کے حق کے لیے لڑائی لڑنے والے ہیں یہ پاکستان کے سہولتکار ہم پر آج مسلط ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی حکمانوں کے ساتھ ان کو بھی ایک ہی حلے میں ہم پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے باہر رکال دیں گے اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی قیمت پر پاکستان کی غلامی برداشت نہیں کریں گے میرا تعلق پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے میرپور سے ہے میں نے اپنے باپ کی قبر اور ہمارا گھر منگلہ ڈیم میں ڈبویا تاکہ پاکستان کا جو منگلہ ڈیم بن رہا تھا وہ ڈیم بنے جس کا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں مفت بجلی دیں گے ہر روز ہمیں ایک نیا دھوکے کا سامنا ہے ہر روز ہمیں ایک نیا جھانسہ دیا جاتا ہے کبھی کلمے کے رشتے کے نام پہ کبھی دو قومی نظریہ کے نام پہ کبھی ہم آپ کے بھائیوں کے نام پہ کبھی بیس کم پہ ہے نام پہ نکلو پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر اور گگر بلتستان سے اس سے پہلے کہ تمہیں دھکے دے کے نکالا جائے اور یہ راستے کھلیں گے یہ آپ نہیں روک سکتے لوگ تیاری میں ہیں کہ بارڈر کی طرف لائن آف کنٹرول سات سو چالیس کلومیٹر کی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کی طرف لوگ جانے کے لیے تیار بیٹھیں پیسے لے کے تیار بیٹھیں کہ وہاں جائیں اور وہاں سے آٹا خرید کلائیں اپنے بچوں کے لیے